ہوں امام کے مجا رہے ہو تم امام سے زیادہ جانتے ہو یہ جو ہے یہ مقلدین کا ٹون ہے اور یہاں پر وہ عقل سے نہیں اندھی عقیدت اندھ مشوات سے ایسی باتیں کرتے ہیں امام سے زیادہ جانتے ہو امام مشتہد ہیں تمہیں ایک عام آدمی ہو ایسا ہے ویسا ہے بھائی صاحب بات ہماری نہیں ہے بات امام مشتہد کی ہے مثلا مثال کے طور پر امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوگی ایک امام نے کہا ہو جائے گی ہمیں اس کی بات صحیح نہیں لگی ہم اس مقدمے کو اللہ کے رسول کی عدالت میں یا اللہ کی عدالت میں لے کر جاتے ہیں رسول کی عدالت حدیث ہے اور اللہ کی عدالت قرآن ہے وہاں پر ہم فیصلہ کرانا چاہتے ہیں اب یہ ہمیں تارچر کر رہا ہے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تم ایک عام آدمی ہوئے امام مشتہد ہیں امام مطلق ہیں ان کی بات کو کیسے تم رد کر سکتے ہو بات تو ٹھیک ہے ہم ایک عام آدمی ہیں ہمارا اتنا علم نہیں ہے جتنا علم امام صاحب کا ہے انہوں نے ساری زندگیہ اس کے لئے لگائی ہے لیکن بھائی صاحب یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب کی یہ بات یہ مسئلہ درست نہیں ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں تین امام وہ بھی امام مشتہد ہیں امام مطلق ہیں وہ کہہ رہے ہیں امام شافی فرما رہے ہیں وہ تو عام آدمی نہیں ہے نا جیسے امام محبو حنیف رحمت اللہ علیہ امام مشتہد ہیں ایسے ہی امام شافی ہے اور آپ کہتے ہو چار امام برحق ہے جب چار امام برحق ہے امام حنیفہ اگر برحق ہے تو امام شافی بھی برحق ہے امام مالک بھی برحق ہے امام احمد بن حنبل بھی برحق ہے تو آپ جو یہ کہہ کر کنفیوزن پھیلا رہے ہو عوام کو برقلہ رہے ہو ان کی بات کا کیا اعتبار ہے یہ کہ امام صاحب کے درجے کے ہیں اتنا علم ان کے پاس ہے امام صاحب نے یہ کیا وہ کیا یہ فضیلت وہ فضیلت ساری فضیلتیں سر آکھوں پر ہیں تسلیم کرتے ہیں ہم کی تو ہی نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ حق ہمیں دیا ہے قرآن نے اس کا استعمال کر رہے ہیں یہ حق ہمیں قرآن نے دیا ہے فَإِن تَنَعْذَاتُمْ فِي شَيِّنْ فَرْدُوْهِ لَلَّهِ وَرْرَسُولُ اور آپ نے بتلایا ہے کہ اولی الامر سے مراد ائمہ اربا ہے اس تشریع کی روشنی میں ہم یہ بات کہہ رہے ہیں وَنَا تو اولی الامر حاکم وقت ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں چار امام ہیں تو چلو چار امام ہیں تسلیم کر لیا ہم نے چار امام ہیں اب ان کی بات سے ہم متفق نہیں ہیں جب متفق نہیں ہے تب کیا کریں گے آپ ہمیں اس لیے خاموش کر دیں گے کہ ہم ایک آم آدمی ہیں جبکہ قرآن ہمیں یہ اجازت دے رہا ہے یہ حق دے رہا ہے کہ آپ کا اختلاف اگر ہو جائے اولی الامر سے تو مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں لے جائیے تو ہم رسول کی عدالت میں لے گئے جو شکوک و شبہات امام صاحب نے پیدا کیے تھے فاتحہ پڑھنے کے تعلق سے وہاں لے گئے تو رسول نے اس کا فیصلہ فرما دیا فیصلہ فرما دیا کہ فاتحہ ہی نماز ہے مسلم شریف کی روایت ہے قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفینی میں نے صلاة کو اپنے اپنے بندے کے درمیان آدھا نہ تقسیم کر دیا ہے اور جب اس کی تشریف فرمائی تو کیا کہا یہ کیا ہے یہی تو فاتحہ ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ صلاة کو فاتحہ کو نہیں کہا ہے صلاة کہا ہے صلاة کو میں نے آدھا آدھا بانٹ دیا ہے تو فاتحہ ہی صلاة ہے بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہے تو ہم لے گئے رسول کی عدالت میں رسول نے فیصلہ فرمایا نہیں فاتحہ پڑھو گئے لا تقرؤ اللہ بے ام القرآن یہ کس کی عدالت کا فیصلہ ہے رسول کی عدالت کا فیصلہ ہے ہم مانے کے نہیں مانے امام سے ہمارا تناظر ہوا تھا اختلاف ہوا تھا اس مسئلے پر تو ہم نے اس کو اللہ کے رسول کی عدالت میں پیش کیا تو فیصلہ ہمارے حق میں ہوا امام کے حق میں نہیں ہوا اب آپ ہمیں ترچر کریں کہ تمہیں ایک عام آدمی ہو ایسا ہے بیسا ہے غلط ہے یہ غلط ہے تقلید کی حمایت میں ناجائز آپ دباؤ بنا رہے ہیں ہمارے اوپر ہمیں اللہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں لے جائیں اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹفیکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکیں جزاکاللہ خیر و السلام علیکم تلا